بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سلام علیکم دوست ہوں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا یہ سیور سیور کی پوری ڈرائیس کا ایک پورا پرگام چل رہا ہے جس کے سیسرے کا آج یہ آلموسٹ لاسٹ پرگام ہوئے گا اس کے در میں آپ کو سکیل کی ڈیٹیل بتا رہا تھا اچھری ویڈیو میں اسی ویڈیو کو پیٹلیو کریں گے اس سے پہلے میں بتا دو آپ کو کہ ہم اس ویڈیو کے اندر پوری ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے کہ آپ نے یہ پلان پروفائیس کی کیسے بنانا ہے یہ آپ اوپر دیکھ رہے گے یہ پلان نظر آ رہا ہے آپ کو اس کے اندر ہارچیز ہے ان ورڈ ڈا وال ہے سلوپس ہے اس کی اس کو کوارڈنیٹس ہے مینور کے نمبرز ہو جا رہا ہے ان کا ڈسٹنس ہے آپ اس میں روڈ کا نام میں سنٹل کی آڈی لے نیچے آپ دیکھ رہے تو یہ سارے ہمارے پاس اس کا مینور کا کم کرتے ہوئے کیسے کام کر سکتی ہو تو اس اس لئے کے اندر یہ آپ نے پوری پلان پروفائیس کو مختصر اکے ارسکری پر بھی بنایا اور اس کے پر اس کا پلان آدھ پروفائیس کو اپنے اجسمنٹ بھی کیوں اور بھی ہمجھ سے شکریہ دوز سے پیشے والی ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو ادھون تک آپ کو ساری پلان پروفائیس اس ویڈیو کے اندر آپ کو ہنٹ ٹک میں بتاؤں گا کہ یہ آپ نے پلان کیسے بنانا ہے اور یہ پروفائیس کو آپ نے کیسے اسے پیشے والی ویڈیو کے اندر ہم ادھر سکیل کو متعلق بات کر رہے تھے کہ سکیل کو ہم کیسے ایجسٹ کر سکتے ہیں اور اس ڈیٹے کے حساب سے تو اس ویڈیو کو اس سے شارٹ کرتے ہیں اسی جگہ سے کنٹیگو کریں گے جس سے ہم نے پہلی ویڈیو کو اینڈ دیا تھا اس سے پہلے میں بتا دیوں کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو آپ لائک ضرور کیجئے اور اس کے تمام پچھے والے حصے جیتنے میں سیورٹ کے ہمارے چینلے اگر آپ سیورٹ کی پوری کمپلیٹ ورکن کو جانا چاہتے ہیں کہ سبسکرائب کر لائنا چاہتے ہیں اس کے پوری سکیل آپ کیسے بنائیں گے ویڈیو کیسے بنائیں گے لیکن لیوز کی پوریس کو آپ کیسے بنائیں گے تو آپ میری پچھلی ویڈیوز کو آپ کانٹیگو کر کے دیکھیں میرے چینل کے اگر اپلوڈ ہے ساری ویڈیو سے ایک ایک پیٹے کی ویڈیو ہے میری ایک ایک پیٹے کا لیکچر ہے پوری ڈیٹیل ورکنگ ہے ایکسل کی ورکنگ ہے ساری کے یہ ورکنگ آپ یہ شیر ساتھ کیسے بنا سکتے ہیں ساری آپ کے سامنے کی چیزیں سارے لیوز لیوز سے لے کے ہر جس کے مطالق میں نے اس ویڈیو بندر پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتایا آپ کو اس آخر میں اس کی پورفیل کو درہ کر کے اور اس کے بعد آپ پیٹے کیسے کٹھے لگا دینا ہے جو دیکھڈ آئی ہوتی ہے پورفائلی وہ آپ کیسے بنا سکتے ہیں اس بر quienes پڑا آپ کیسے کر سکتے ہیں میڈو ویڈیو کو پڭی کو کپی کر رکھیں گے اور اس کے بعد آپ اس کو لگا دینا ہے میں نے لگا دینا ہے میں نے Marilyn بتایا آپ کیسے لگائیں گے یہ ہماری 이것도 سکیل کو بنا تھا یہ سارا جو مین اور کا ڈیٹا آئے گا یہ سارا یہ ڈیٹا آپ نے وائن این وائن کی پروفیل لگانی ہے لگانے کے بعد یہ ڈیٹا ادھر بنا لینا ہے بنانے کے بعد آپ نے جو بھی سکیل چینڈ کرنا ہے آپ نے اس کو مینور چینڈ کرنا ہے اس کو پر ایکسل کو پر سویہ کاپی کر کے اسے لگا سکتے ہیں اس کو متعلق میں آپ کو تھوڑے در بعد اگر ٹائم ہوا اس ویڈیو بتاؤں گا انہیں تو اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں گا یہ وائن انٹینڈ کا سکیل آگیا اب اسی طریقے سے آپ اس کا سکیل آپ اسی طریقے سے سکیل پانٹی کر دیں ورٹیکل اور یہ جو ڈیٹا ہے اس ڈیٹا کو آپ اسی طرح ڈبل کلک کر کے اور جسے کاپی کر رہے ہیں اور آٹو کیڈ کو پر آ رہے ہیں ادھر وائن انٹینڈ کا لگا ہوا تھا یہ اسے اوپر آیا گا تو آپ نے پولی لیر کی کمانڈ لینی ہے اور جسے آپ دیکھیں گے کہ یہ اوپر آگیا یہ اسی طریقے سے ساتھ والا ڈیٹا بھی آپ نے کاپی کرنا ہے اور یہ کاپی کر کے جسے سکیل کو پر لگانا چاہتے ہیں اس طرح اسی سکیل کے اوپر آپ اس کو پیسٹ کرتے جائے گے تو بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 20 کے سکیل کے اوپر یہ ہم ساری چیزیں ادھر سے لگاتے جا رہے ہیں ڈیٹا آپ نے جس سکیل چینڈ کرنا ہے ادھر سے آپ نے پیسٹ کر دینا اس کو تو یہ آپ کا سکیل آٹومیٹیکلی ادھر سے کنورٹ ہوتا جائے گا اور جس سکیل کو پر بھی آپ کام کرنا چاہیں گے وہ سارا سکیل ادھر سے یہ لگتا جائے گا تو ابھی آپ اس کو بھی پیسٹ کر دیں تو ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہ ہمارے پاس ڈیٹا آگیا ہے یہ 1 & 10 کا سکیل تھا تو یہ آگے اس کی سکیل کو پر دیکھ رہے ہیں تو یہ آگے ہمارے پاس 120 کا سکیل یہ آیا ہے تو اب اس کو میں ادھر سے ایک بلاک کی شکل میں میں اس کا کلر میں ادھر سے چینج کرتا ہوں اور اس کو کاپی کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس کو تھوڑا بلاک بنا دیتا ہوں عارضی طور پر داکہ آپ کو سمجھ آسکے یہ بلاک میں نے بنا دیا اور بلاک بنانے کے بعد میں اس کو آپ کو موو کرا کے ادھر سے اس پوائنٹ کے اوپر ادھر رکھ کے دکھاؤں گا تو ابھی آپ دیکھیں کہ ادھر یہ ہمارے پاس جو لیورس کا ڈیفرنس ہے وہ یہ والے ڈیفرنس ہے آپ پہلا یہ آپ MIN نایس دکھ رہے ہیں اس کے بیش میں اسے آپ یہ لیورس کا دکھ رہے ہیں یہ بڑی ہو کے تو اسی طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اپ سارے ہمارا dot ہمارا وہی ہےUR اس کو اگر آپ نے اس اس کے زیریوہ desses پیچھے موک کرا کے اور اس کے سیٹنگز وغیرہ کر لیں تو یہ ہے اپنے جو ڈیٹا ہم نے وان ان وان کو پر بنائے تھا وہی ڈیٹا آپ نے سارا اس کے اوپر کاپی کر کے لگاتے جانا ہے اور اس کے اوپر اس کی ایڈجسمنٹ کرنی ہے اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہ وان ان وان کے اوپر سارا بنائے ہیں ابھی ہم ادھر سے آتے ہیں اور اپنا جو ہریزنٹل سکیل ہے اس کو ہم چینج کر دیں ابھی ہم اپنا سکیل ادھر سے ہریزنٹل کو ٹو کرتے ہیں اور ورٹیکل کو ہم ادھر سے ٹین کر دیتے تو یہ ابھی ہمارا ہریزنٹل سکیل اور ٹو کا ہو جائے گا ورٹیکل سکیل وان کا ڈیٹے کو آپ نے اسی طرح کاپی کرنا ہے ادھر سے اس ڈیٹوں کو میں کاپی کرتا ہوں اور تھوڑا سا سائٹ کر دیتا ہوں کیونکہ اس نے وان ان ٹین کا سکیل ہے اسکیل اپنے جگہ پر پلاٹ ہونا ہے ادھر سے نیچے میں نے پوری لینڈ لے ہوں گا اور اسے پیسٹ کروں گا ابھی آپ دیکھیں گے یہ ہماری تو لینڈ تھی یہ لینڈ ہماری اس لینڈ سے بڑی ہوگی ہریزنٹل لینڈ کا سکیل پہلے وان تھا یہ اب دو کا یا اسی طریقے سے نیکسٹ جو ڈیٹا ہے اس کو میں کاپی کروں گا ادھر سے اور ادھر پیسٹ کروں گا یہ آپ جیسے پیسٹ کرتے جائیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ لینڈ کا ڈیفرنس ہمارا ادھر ہی آ رہا ہے لینڈ کا لینڈ ہماری اس کی بڑھ گئی ہے تو یہ ہریزنٹل اور ورٹیکل سکیل کا یہ ڈیفرنس ہوئے گا آپ اس طریقے سے کوئی بھی اپنا ورٹیکل کی پروفیلز وغیرہ جو بھی بنانا چاہتے ہیں ہریزنٹل اور ورٹیکل سکیل کے اوپر اس طریقے سے کام کرتے ہوئے آپ بنا سکتے ہیں تو کپی کرتے جائیں یہ دیکھیں آپ ہریزنٹل اور ایکسیویشن کی لینڈ ہی وہ بھی ہم نے لگا دی ہے اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لینڈ اس کی لینڈ اور اس کی لینڈ میں کافی ڈیفرنس ہے میں اس لینڈ کو کپی کرتا ہوں اور کپی کر کے ادھر آپ کو پر لگا کے دکھاتے ہیں تو ابھی آپ دیکھیں یہ ہافٹا کا ہماری روک گئی ہے تو یہ لینڈ ہماری دیل ہوگی اس لینڈ کو میں دیل سے کپی کرتا ہوں اور کپی کرنے کے بعد اس لینڈ کو میں آگے پیسٹ کروں گا آپ اس سیم ٹو سی میں آپ دیکھیں گے کہ ہمارا ٹو کا سکیل پورا آیا یعنی کہ یہ لینڈ ادھر سے ڈبل ہوگی اس کی ہرزیٹر سکیل بھی چینج ہو گیا ٹو کا اور وٹیکل سکیل ہمارا ٹین کا ہے تو اسی طریقے سے آپ نے اگر اس کے پر لگا کے اس لیٹے کو آپ نے ادھر لگانیا تو اس کو آپ نے اسی طرح بلاک کو کاپی کر کے سامنے لیا آنا اپنا اور اس کے بعد آپ نے ادھر سے ایک لینڈ یہ جو لینڈ لگیو یہ اس لینڈ کے اوپر آپ نے ایک لینڈ کے اوپر ادھر لگا دینی آیا一یا لینڈ بلککل ایڈ کوkich Missouri جو gained не کس اپنے لگانیا اس کی بڑھابر ہم نے اس کو لگانا اس کے بعد آپ نے تم سے لینڈ ایک ل لگا کے سینٹر کے ادھر ایک لینڈ لگانے کے بعد آپ نے land کی commandہ لینی ہے el shot کی اور اس کے اور اس پورے block قو آپ نے select کر د guru Emerald نہ سیکنٹر آپ نے pick کرنا ہے اور تو اس کے بعد پوائنٹ کو لگانا ہے دوسری پوائنٹ کو پک کر کے دوسری لین کو لگانا ہے رائٹ کلک کرنا اور یس کر دینا سکیل کو تو ابھی آپ دیکھیں کہ آپ کا جو بھی ڈیٹا ہوئے گا سارا وہ ٹو ان ٹین کے اوپر ہمارا آٹومیٹکلی موو ہو گیا ہے جیسے آپ ڈیسنس کا چیک کر رہے ہیں تو یہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارا پاس ادھا ڈیسنس کا فیفٹی آ رہا ہے ادھا سے اسی طرح آگے آپ آئیں گے میں اس کا کسی بھی جگہ کے ڈیسنس چیک کر رہا ہوں تو یہ ہمارا ڈیسنس ابھی ہنڈڈ ہو جائے گا تو یہ ہنڈڈڈ کا مطلب ہے کہ یہ ہمارا جو سکیل تھا فیفٹی والا وہ ہمارا آپ چینج ہو کے اور ہنڈڈڈ کے اوپر آ گیا تو ہنڈڈڈ کے اوپر ڈیسنس ادھا اس کا لگ گیا جیسے ہمارا پاس جو اگزیک ڈیسنس تھا وہ فیفٹی تھا اور فیفٹی ملٹیپلائیڈ بائی ٹو کریں گے تو ہنڈڈڈ تو آپ آٹوکیٹ کو پر آپ چیک کرتے اس کا سکیل تو یہ آپ کو پاس جو اس کا ہنڈڈڈ کو پر آ گیا تو اسی طرح ہمارا ادھا سے ٹین ہو گیا اور ہمارا اس کا دویل ہو گیا اسی طرح آپ اس کے جو لیئرز وغیرہ بنیں گی ہیں آپ ان لیئرز کو اسی طرح اس کو ایمیچ پراپٹی کے ذریعے ادھر لگا سکتے ہیں اگر آپ نے میری چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اسی طرح آپ اس کا سکیل اوپر میں آپ کو منشن کر دیتا ہوں یہ ٹو ہے اور ورٹیکل ٹین ہے یہ ساری چیزوں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ طریقہ کار اچھی طریقے سے سمجھ آسکے اس کے مطالعے ایک چیز میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ اس لیے بتا رہا ہوں اسی طرح آپ کوئی بھی سکیل اس کو پر رکھنا چاہتے ہیں فیفٹی کا رکھنا چاہتے ہیں وہ ادھر ٹوئنٹی کا رکھنا چاہتے ہیں تو اسی طریقے سے ورکن کرتے ہوئے آپ یہ ڈیٹا کاپی کر کے ادھر پیسٹ کر سکتے ہیں اس کو کاپی کر کے آپ ادھر آگئے لگاتے ہیں ایک ایگزمپل میں آپ کو ادھر اور بگا جاتا ہوں آپ پیسٹ کریں گے تو آپ دیکھیں گا ہمارا سکیل ہارزنٹل سکیل اور بڑھ گیا ہے فائیو کا سکیل آگیا ہے اسی طریقے سے جو جو سے بھی لان آپ نیچے لگاتے جائیں گے وہ ساری کے ساری ادھر سے وہ اس کی چین ہوتی جائیں گے تو یہ اس طریقے سے ورکنگ کرتے ہوئے آپ اپنا سارا سکیلز وزارہ کو اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ اسے ہوئے ٹری ڈی ایگل پوائنٹ یا کوئی بھی ڈیزائننگ سارٹ ویر یوز نہیں کر رہے جس آرٹوکائٹ کے اندھر اس کو بنانا چاہتے ہیں اور بنانا سیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ اس کے اندر کیسے ورکنگ کریں گے تو آپ اس کے اندر اس سکیل کے ساب سے اس قسم کی ورکنگ اس کے اندر کر سکتے ہیں تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا فائیو کا سکیل آگیا ہے ادھر ہمارا پاس سکیل تھا ہمارا پہلے ہمارا ٹو انٹین کا ہم نے بنایا تھا ادھر ابھی ہم نے فائیو کا بنائے اسی طریقے سے آپ یہ ٹیمپلیٹ کو جو ہم نے لگائی تھی اس کو آپ ادھر سے کپی کر لیں اور کپی کر کے اس کو آپ اوپر لے جائیں اوپر آکے ایک سیڈ پر رہتے ہیں اس کے بعد اسی طرح ایک سینٹر میں لینڈ لگا دیں جس طرح ہم نے پہلے لگائی تھی اور لینڈ لگانے کے بعد لینڈ کی کمانڈ لے لیں اے ال کی کمانڈ لے لیں پورا بلاک کو آپ سیلیکٹ کر لیں رائٹ کلک کر کے پہلا کارنر آپ اس لینڈ کے ساتھ میچ کر دیں اور دوسرا کارنر اسی لینڈ کے دوسرے اینڈ وال پوائنٹ کر کے رائٹ کلک کر دیں اور یہ سکیل سیٹ کر دیں اس کا تو یہ آٹومیٹکلی آپ کی جو پروفائل ہوئی گی وہ ساری اس کے پر سیٹ ہو جائے گا یہ آپ دیکھیں کہ جس ہماری یہ لینڈ مرج کر رہے گی یہ جس ہم تھوڑا سا مبروف کر کے اس کو پر رکھتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ پوری پوری ڈینڈ ہماری ایکزیکٹ سارا سکیل اور جو بھی تھا وہ چیزیں آٹومیٹکلی اس کو پر سے ایڈجسٹ ہوتی جائیں گے ایڈی ویشنز وغیرہ جو بھی آپ نے بنانے تھے وہ وائن وائن کو بنانے تھے تو میں اس کا ڈسٹنس ابھی آپ کو چیک کر کے بتاتا ہوں ابھی آپ دیکھیں گے اس کا ڈسٹنس ہمارے پاس آرہ ہے ٹو ففٹی ہمارا ڈسٹنس تھا تو ٹو فٹی ملٹی پولائیڈ بھائی ہم فائف کریں گے تو یہ ٹو ففٹی ہمارا ڈسٹنس آنا چاہیے اس پر آٹومیٹکل کے ساتھ سے ٹو ففٹی کا ڈسٹنس آرہ ہے ففٹی میٹر کے اوپر یہ ہمارا سکیل ہارزنٹل اور مرٹیکل سارے سکیل اس طریقے سے ایڈجسمنٹ ہوئیں گے اور اس طریقے سے آپ سارے کام اس کے کر سکتے ہیں اس کو پر جسٹ اپنے زیادہ سے آہ آہ سکیل کو چینج کرنا ہے اور وہ آپ کا پلات ہوتا جائے گا فائیو ہنڈڈ ساؤزنڈ اور فائیو ساؤزنڈ آپ سکیل جو بیڑے سکیل ہوتے ہیں اس پر بھی آپ اس طریقے سے اس کو اوپر کام کر سکتے ہیں اس کے پر جو بھی ابھی آپ سکیل لگائیں گے ہریزنٹل اور مٹیکل یہ آپ کا لیدہ لیدہ پلاٹ ہوئے گا ابھی آپ دیکھ رہے کہ میں نے وہ بڑی لین لگائی ہے اور میں ایکسٹینڈ کرتا ہوں ادھر تو یہ آپ دیکھ رہے کہ یہ بہت بڑی لین لگی ہے سکیل ہمارا وہی ہے اور اس سے آپ اس کا ڈسنس میں انٹرمیل اس کا درمیان والا چیک کر آتا ہوں تو یہ آپ دیکھیں گے ہمارے پاس اس کا ڈو ٹو ٢٠ ہمارا ڈسنس آ رہا ہے یہ ہمارا ڈسنس آ رہا ہے یعنی ٹو ٹو ٹ٠ دیوائیڈڈ لائی فیفٹی کریں گے تو یہ ہمارا فیفٹی کا سکیل آ گیا ہے تو آپ کلکلیشن ساری آپ میں لئے بھی چیک کر سکتے ہیں اس کو لگا کے دیکھ بھی سکتے ہیں اس کا اسی طرح کو میں ابھی ختم کر دوتا ہوں یہ چیز سمجھانا تھا آپ کو وہ میں سمجھا دیا ابھی میں اس کے اوپر سامنے لا کے آپ کو دکھات ہوں تو آپ دیکھیں گے یہ بہت واضحہ فرق ہے اس کا تو آپ اسی طریقے سے جو بھی سکیل بنانا چاہتے ہیں جس طرح بھی آپ اس کو پر کام کر سکتے ہیں ابھی آگے ہم جو ورکنگ کریں گے وہ اب ون ان ٹین کے اوپر ورکنگ کر کے باقی چیزوں کو بھی ڈیٹیل بتاؤں گا میں ساری آپ کو کہ آپ اس کو کیسے کر سکتے ہیں اسی طریقے سے اس کو میں موو کر کے تھوڑا سا جز سے سیٹ پہ کرتا ہوں ون ان ون کے اوپر یہ آپ دیکھ رہتے ہیں کہ ہم نے ساری پروفائل اس کی ڈراک کی تھی آپ نے سب سے پہلے ون ان ون کے اوپر ڈراک کر کے اس کے الیویشنز وزارہ سارے اسی طریقے سے لکھنے لکھنے کے بعد آپ نے بلاک بنا کے اور اس کو آپ نے جو صرف اسکیل آپ رکھنا چاہیں گے اس کے اوپر آپ اس کو ادھر سے الائن کی کمانڈ کے ذریعے آپ اس کو پر لگاتے جائیں گے سارے تو یہ ساری آپ کی پروفائل وغیرہ جس سکیل کو آپ بنانا چاہیں گے وہ آپ کی ایزیلی بڑھتے جائیں گے آپ جب اس کا سکیل ادھر سے چین نہیں کریں گے وان ان وان کو بنائیں گے نہیں تو یہ آپ کا سارا ڈیٹا ادھر سے ابھی ہم آگے اس کا سیور کا مین ہول لگائیں گے اس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سیور کا مین ہول جا رہا تھا سارا چک فورفیٹ اس کی چڑھائی تھی ہماری اسی طرح نیچے اس کی بیڈنگ ہوئی ہوئی ہے جو اس کا بیڈڈ آ رہا ہے اس کے ساتھ دو پی سی سی کنکریٹ ہیں اس کے بعد دیچھے پروفائل وغیرہ ہم اس کی لگا لیتے ہیں ابھی اس کو ہم ادھر بنائیں گے تو آپ نے کوئی بھی ادھر سیڈ بھی بنا سکتے ہیں یا ادھر آ رہے ہیں آپ کوئی لین کی کمانڈ لے لیں اور اس سے لین کی کمانڈ لینے کے بعد ایک لین آپ ادھر سے لگا کے ورٹیکل اور ایف ایٹ پریس کر کے لین لگا دیں اپنے کسی بھی مین ہول کے سامنے جہاں آپ کا مین آ رہا ہے اور آفس ایٹ آپ دو دو فٹ کا لگا دے ادھر سے دو فٹ رائٹ اور دو فٹ لیفٹ کی اوپر جو ہمارے پاس سیکشن جتنا بھی مین ہول کا آپ کے پاس آ رہا ہے ہمارے پاس دو دو فٹ کا آ رہا تھا ہے میں اس کے چیک رہا ہوں تو یہ آپ دیکھیں گے ٹھر پوائنٹ نائن نائن ایٹ آ ہار ہے ہمارے دسنس آ رہا ہیہ فور فٹ کا یہ ہمارا مین ہول ہے ہریزنٹل سکیل ہمارے ادھر ون ہے. ابھی آپ دیکھ رہے تک اوپر یہ فور فٹ کا ہمارا پاس ادھر مین ہول تھا. تو آپ نے یہ مین ہول кого اپنے ادھر اسی طریقے سے اس کی ڈیمیشنز کو ادھر لگا دینا ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ادھر سے اپنے نیچے آ جانا ہے ادھر اور اس کی بیڈنگ آپ نے لگانی ہے ادھر سے یہ آپ دیکھ رہے تھے کہ بیڈریو تھا ہمارا ہے. بیڈریوی یا بیڈریوی ہے تو ادھر سے آپ نے یہ جو لینڈ جا رہی ہے ٹین انچ کا ہمارے پاس آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر اس کا بیڈ ہے گا اس کے بعد ثری انچ ہماری بلائنڈنگ کنگریٹ وان اور سکس انچ کی بلائنڈنگ کنگریٹ ٹو ہے وہ ہم نے ادھر لگانی ہے نیچے باری اس لینڈ کو اپنے بیڈ لیول تو یہ بیڈ لیول کونسا ہے اس کو تھوڑا سا ڈسکرپشن میں جسے در سے کافی کرتا ہوں اور کافی کرنے کے بعد ادھر سامنے آپ کے ادھر لبے دوں گا تاکہ ادھر آپ کو آسانی ہونے ہو جائے یہ بلک بنا گا ہے اس کو ایکسپورٹ کرتا ہوں اور ایدھر سے ایکسیویشن میں اس کا سکرٹا سا چھوٹا کر دوں گا اور د jeux ھیک ساپ یہ دیکھ رہے کی جو پہلی لینڈ تھی یہ ہماری ایکسیویشن کی لینڈ تھی۔ یہ ایکسیویشن کے جو بیڈ ہمارا ہونا تھا ٹاپ تک اس کی لیند تھی اس اس کو میں اس کے سامنے اس سے لکھ دیتا ہوں اس کی ایکسیوشن کی سپیلنگ غلط لکھی تھی میں تو ٹھیک کر دیتا ہوں آپ بھی ٹھیک کر لیجئے اگر میں جلدی میں کام کر رہا ہوتا ہوں اس کے بعد یہ بیڈ لیول تھا ہمارا سیکنڈ نمبر کے اوپر تھارڈ نمبر کے اوپر ہمارا جو ایکسیوشن کا ٹاپ لیول تھا وہ تھا اور سب سے اوپر ہمارے پاس مین ہول ٹاپ تھا ابھی ادھر سے آپ جو دیکھ رہے ہیں کہ مین ہول کو جو بیڈ ڈاوال تھا اس سے نیچے والی آپ نے لین کو ادھر سے ختم کر دینا ادھر تک آپ نے مین ہول کے اپنی لین لگا لی اس چکر تک اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے ہمارے پاس جو آ رہا تھا بیٹ آ رہا تھا وہ ٹین ایچ کا آ رہا تھا یہ ٹین ایچ ہے آپ نے کنپلیٹر کو اوپن کر لینا ہے ادھر سے اور اوپن کرنے کے بعد ادھر سے آپ نے ٹین ڈیوائیڈڈ بائی ٹویلف کر دینا ہے ٹین ڈیوائیڈڈ بائی ٹویلف کر دیں گے تو یہ ہم اپس آ جائے گا پوائنٹ ایٹ سری سری ملٹیپلائیڈ بائی ٹین کر دیں گے تو یہ ایٹ پوائنٹ سری آ جائے گا کیونکہ سکیل ہمارا وان ان ٹین کا ہم یوز کر رہا ہوں تو آپ نے اس سے لین کی کمانڈ لینی ہے ایک اور اس سے آف سیڈ لے لینا ہے اور ایٹ پوائنٹ ٹپل تھری کا آپ نے پہلا آف سیڈ لگا دینا ہے یہ ہمارا مین اوڈ کا بیڈ آ جائے گا جو کہ ادھر ٹینک اوپر جا رہا ہے ایٹ پوائنٹ سری سری کی اوپر یہ ہمارا بیڈ آپ دیکھیں اس کے بعد ایک ایک فٹ ہمارے پاس دونوں سیڈوں پر اس کا بیڈ باہر ہے آپ نے ادھر سے آنا ہے اس کو پر اور ادھر سے ڈیریکٹ ایک لین لگانی ہے نیچے تک اور دوسری طرح بھی لگا دینی ہے اور ادھر سے سیمپل ہارزنٹل سکیل ہمارا ون کا ہے تو آپ نے ادھر سے ون کا آف سیڈ دونوں سیڈوں پر ادھر لگا دینا ہے درمیان والی لین کو ختم کر دینا ہے ادھر سے ان لین کو اور اس ان لین کو آپ نے اس میچ کر دینا ہے ایکسٹینڈ کر دیں یا فٹ کی کمانڈ لے کے بھی آپ اس کو ملا سکتے ہیں تو یہ ہمارا ادھر سے بیڈ بن جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس نیچے ہے تھری انچ کی پی سی سی بلینڈنگ کنکلی تو آپ کلپلیٹر کو اوپن کر لیں تھری ڈیوائیڈڈ بائی ڈویلف کر دیں اور ملٹیپلائیڈ بائی ٹین کر دیں تو یہ ٹو پوائنٹ فائف ہمارا ڈسنس آ جائے گا آپ نے آفسر کی کمانڈ لے لیے اور ٹو پوائنٹ فائف کا آفسر اپنے ادھر سے لگا کے وہ نیچے اس کا آفسر دیکھ لگا دینا اسی طرح ہے یہ دیکھ رہے کہ ٹو پوائنٹ فائف کا آفسر اٹھ آپ نے لگا دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس لینڈ کو ادھر سے میچ کر دینا ہے اس کے بعد آپ دیکھ رہے کہ یہ ہماری ادھر سے لینڈ باہر جا رہی ہے تین نیچ کے ہماری تکنس کی یہ پی سی سی ہے تری نیچی ہماری تکنس ادھر سے باہر جا رہی ہے تو آپ نے ٹری ڈوائیڈڈ بائی ڈوائیڈ کر کے اس کو فیٹس میں لے آنا ہے یہ ہمارے پاس آ جائے گا پوائنٹ ٹونٹی فائی اپنا آفسر کی کمانڈ لے نیسے اور ٹونٹی فائیو کا آفسر لے کے اس اس کوئرمنٹ کو اور اس لینڈ کو آپ نے باہر نکال دینا ہے اور اندر والی لینڈ کو آپ نے ختم کر دینا ہے اور اوپر والی لینڈ کو آپ نے اسی طرح جوائن کر دینا ہے اس کے ساتھ ایکسیڈ کی کمانڈ لے کے اس کو ملا دینا ہے ابھی آپ دیکھ رہے کہ ہمارا اوپر بیٹ بن گیا تھا نیچے ہماری کنگریٹ پہلی آگئی بلائدنگ کنگریٹ فاسٹ اور دوسرے نمبر پہ سکس انچ کی تھرڈ ہماری کنگریٹ ہے پی سی سی تو آپ نے پی سی سی کا بھی اسی طریقے سے سکس ڈیوائیڈڈ بائی ٹویلف کریں گے تو پوائنٹ فائف ہماری آ جائے گے کہ تھکنس ملٹیپلائیڈ بائی ٹین کر دیں گے تو یہ فائف آ جائے گا تو آپ نے آف سیٹ کی ٹکنس اگر یہ سکس اگر دونوں سیڈوں سے یہ باہر جائے گا اوپر والی کنگریٹ سے تو آپ نے اسے ڈائنگ کو پرانا ہے اور اسے آف سیٹ کمارڈ لینی ہے پوائنٹ فائف کا آف سیٹ آپ نے دونوں طرف اس کا لگا دینا ہے اور اس کے بعد درمیان والی لینڈ کو اسی طریقے سے آپ نے اسے ختم کر دینا ہے اور ایکسچینڈ کی کمارڈ لے کے یہ اسے ملا دینا تو اب یہ جو اس کی بیڈنگ تھی وہ ہماری اسے کمپلیٹ ہو گی یہ ساری مین ہول کی ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مین ہول کے جو بیڈنگ اگرہ تھی وہ ساری لگا دی اس کی لینڈ ورک اگرہ آپ ادھر سے دیکھ لیں یہ سارا ابھی اپنے مین ہول اوپر لگا دیا ہے ادھر سے اوپر سے بھی اسی طریقے سے آپ کوئی بھی آف سیٹ لے کے وہ اس کا مین ہول کا ٹاپ لیول آپ ادھر سے بنا سکتے ہیں ادھر سے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اس کے بعد آپ اس کو ہیچ کر دیں ادھر سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس کے بعد نیچے والے بھی پوشن کے اندر آپ اسی طریقے سے ہیچ کی کمانڈ لے لیں اور مصرف ہیچ وغیرہ آپ ادھر سے اس کے لگا سکتے ہیں الاد الادہ ہیچ بنا دیں الاد الادہ سکیل اس کا بنا دیں کوئی بھی آپ فارمیٹ اس کا رکھ سکتے ہیں جو کہ آپ کو پاس چاہ رہا ہے لیکن ہیچ آپ الاد الادہ بنائے کیوں کہ اللہ یہ الادہ در آنتہ ہے میں ادھر سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے کوئی بھی ہیچ میں سیلاک کر لیتا ہوں اور اس is AI میں اس 2021 چینز کر دوں گا جو بھی آپ اس کا رکھنا چاہتے ہیں جو رکھ لیں ادھر سے وہ اسی طریقے سے سیکنڈ نمبر پر آ رہے ہیں اور در سے بھی اس کا شعب وہاگرا آپ چینج کر دیں اوپر ثرڈ نمبر اس کا سکیل آپ اپر سے چینج کر سکتے ہیں اسی طریقے کیوں جو تھرڈ نمبر کو اندر پیٹرنس کے اندر تھوڑا پتہ آپ اس کا فرق ڈال دے تو یہ ہمارے پاس ادھر مین ہول کا یہ شیپ بن جائے گی ساری ادھر سے آپ نے اسی طریقے سے آپ اس کو اپنے ایک لینل کو نیچے سے لگانا ہے ادھر سے آپ مین ہول کے سامنے آگے آپ دیکھ رہے گے نیچے ہمارا مین ہول لگا ہے ادھر سے آپ نے ایک لینل کو اسٹیٹ کرنا ہے ایف ایٹ پریس کر دینا ہے اور اوپر اس کو لگا دینا ہے یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ آپ کا سینٹر کے اوپر ہو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ادھر سے یہ مین ہول کا ٹاپ جا رہا تھا اس کو تھوڑا سا سیٹ پہ کرتا ہوں یہ اوپر آپ نے اس کے لکھ دینا ہے اور ادھر سے آپ نے مین ہول کا نمبر لکھنا ہے یہ کوئی بھی ٹیکس کاپی کر لیے یہ ways سینٹ مین ہول! دو یا تھری جو بھی آ رہا ہے میں فلالا آرستو روپر اس کو لکھ دیتا ہوں او نے جو میںabord نمبر ثری ہوئے گا ہمارا بھی دل سے آپ نے اس کو ادھر کر دینا یہاں اپنے کوش کرนی ہے یہ لیند بلکل اس کے بعد یہ ساری آب پوری لینڈس کے اوپر اس کو آپ نے کافی کرنایا ہے یہ میگوور نمبر تھری ہی ہمارا تو آپ نے اس سی طرح سے ساری لینڈس کے اوپر لگانا ہے اوان ٹو تھری جتنے بی یہ آرہیے آپ نے ایک فارمیٹ اس کا بنا لینا ہے کوئی بھی شیپ میں آپ بنا سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس سکا بلاک کی شکل میں لے کر آنیا بلک کردے ہیں۔ بلک کرنے کے بعد کافی کرنا سآڑا سَ آحسان ہو جاتا ہے。 میں اس کا آپ کی بھی نام دے دیں اور اس سے آپ نے اس کا پورا بلاک بنا دینا ہے بلاک بنانے کے بعد رائٹ کلک کر کے ورس کو اوٹے کر دے اور روکے کرنے کے بعد آپ نے یہ سے اس کو کاپی کرنا ہے۔ کافی کمانڈ لے لیں اور اس سے سینڈر سے اس کو پرک کر تک کر لیں اور جدر جدر آپ نے ہمارے پاس یہ میا نول آرہ رہے ہیں ہی اس کا مارکرز لگے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ رہے تھے کہ جو سٹیٹ میں ہم نے لگایا تھے وہ آپ نے سارے ادھر لگاتے جانے ہیں آپ نے کپی کی کمانڈ لے لیں دو تین کر کے اور اس کو اسی طریقے سے ان دولوں کو سلیک کر لیں اور دوسرے ادھر کپی کرتے جائے رہے کہ مدد سے بھی آپ لگا سکتے اور کپی کی مدد سے بھی آپ اس کو لگا سکتے جو اسے بھی آپ کو اثنان لگتا ہے اس طریقے سے کچھ پوشن کا آپ لگا کے اس کو اسی طریقے سے اس کو آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں وہ سپوشن کے اوپر یہ اینڈ تک آپ نے اس کو اسی طرح لگا دینا اب یہ آپ دیکھ رہے کہ لگ گئے ہیں اس کے بعد جو ایکسچا بنے ہوئے ہمارے میلولز وگرہ اس کو آپ نے اس سے ختم کر دینا تو یہ آپ دیکھ رہے کہ ہمارے میلول آگئے ہیں اوپر سے ابھی آپ نے اس کے نمبرز کو چینڈ کرنا ہے بلاک کو ختم کر دینا اور اوپر میلول نمبر یہ وانا آ جائے گا ہمارا اس کے بعد اس کو بلاک کو آپ نے ایکسپلوڈ کرنا ہے ایکسپلوڈ کرنے کے بعد اس کو آپ نے میلول نمبر دو کر دینا ہے ہمارا لگا ہوا ہے اس کے بعد اسی طرح فور کو بھی آپ نے ادھر سے ایکسپلوڈ کرنا ہے اور ادھر سے آپ نے فور کر دینا ہے نیچے آپ نے اس کا فائف کر دینا ہے بلاک کو ختم کرنے کے بعد اسی طرح سیکس سیمن ایٹ جتنے بھی آ رہے ہیں آپ نے سارے اسی طرح یہ اینڈ تک آپ نے سارے لگا دینا ہے سارے بلاکس میں دیسے ختم کر دیتا ہوں اور دیسے آپ نے ان بلاکس کا نمبر جو جو سے بھی آ رہا ہے سیکس ہے سانگل میں ایٹ ہے وہ آپ نے در لگا دینا ہے تو اب یہ اسی طرح سارے نمبر اس کے لگاتے جائیں یہ ہے لگا لگا کرنے کا مقصد بتانے کا آپ کو یہ ہے کہ آپ یہ کام سارا اسی طریقے سے کر سکتے ہیں سارا اگر آپ نے پوری پروفائلز وغیرہ اس کی بنانی ہے اگر آپ نے یہ میری ویڈیو کو اینڈ تک پورا دیکھ لیا تو یہ آپ کو اور جو ہر قسم کے آپ جو کرفیو جیو بھی بھی ساری سال ہو جائے گے تا آپ نے ایسی طرح یہ میری الوز ہے اگرے لگا دینے اس کے بعد آپ نے یہ میری اوز کو کافی کرنا ہے اس کا ٹاپ لیولز وغیرہ اس کے ساپ سے ادھر آپ نے اس کے ایڈجسٹ کرنے ہیں تو اپنے lap ماں bạn اور اس کے بعد آپ نے اس کا والر لیو جو جا رہا ہے اس کو بھی آپ نے اسی طرح اسی طرح سے اس کی حیلواج بنائی نیچے سے سا لناamat کرنی پڑتی ہے چینج کرنے پڑتے ہیں کیونکہ جس طرح ہائٹ بڑھے گی کم ہوئے گی آپ کے مینور کا سیز بھی کم یا زیادہ ہوئے گا اس کے بعد آپ اس کو سیلیکٹ سیمیلر کر دیں در سے اور اس کو کیونکہ لیئر میں میں نے نہیں بنایا تھا تو ادھر سے آپ آئے اس کی مینور کی لیئر سکر آپ آجائے اس کے مینور کے لیئر کے اندر آپ اس کو کنورٹ کر دیں یہ ایک ہمارا بلاک بنا ہوا اس کو میں ایکسپلوڈ کرتا ہوں اور در سے میں دوبارہ اس کو سیلیکٹ کر کے اور بلاک کی شکل میں ادھر لے آنگا اس کی لیئر سی شکل میں لے آنگا یہ کام اتنا بڑا ہوتا ہے اس کو آپ لیئر سکر دے جب آپ کریں گے تو یہ آپ کا کام آپ کو فائدہ دے گا کیونکہ کسی ٹیم پہ آپ کو کوئی لیئرز آن کرنی پڑتی ہے کوئی لیئرز اس کے لیئر آف کرنی پڑتی ہے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مین ہول کے نمبر ہم نے اسٹیٹ لکھیں آپ اس کو روٹیٹ کر سکتے ہیں نائنٹی کے اوپر آپ روٹیٹ کر دیں اور دوسے آپ نے مین ہول کا اپنے اسی طریقے سے اس کو آپ بنا کر اور اس کے سامنے آپ لکھ دیں اور اسٹیٹ بھی آپ رکھ سکتے ہیں اور اس کو ہرزنٹل ویٹی کر بھی رکھ سکتے ہیں اور ہرزنٹل بھی میں اس کو ہرزنٹل رکھوں گا کیونکہ یہ تھوڑا سا اچھا لگتا ہے دیکھنے میں تو بغل آپ کا اپنی چوائس ہے کہ آپ اس کو کیسے رکھنا چاہتے ہیں تو میں اس کو اسی پورے مینور اس کو میں نائٹی کے اوپر جیسے روٹیٹ کروں گا اور روٹیٹ کرنے کے بعد موف کی کمانڈ لے کے سارا کا سیلیک کرنے کے بعد موف کی کمانڈ لوں گا اور ادھر اس کو پیلل آکے اس کو میں جیسے ایڈیسٹ کر دوں گا اسی طرح پہلا مینور رہا گیا ہمارا آپ نے اسی طرح میچ پراپٹی لے لینی اور اس کو بھی آپ نے اس کو سامنے موف کرا رکھے اور بلکل ایک سامنے کرکہ ادھر آپ نے اس کو رہ دینا ہے اگر آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب ضرور کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہ مینورара جا رہے ہیں مین ہ Oppx کی اپنے والدھکنس لگا لیں والدھکنس یہ دیکھ رہی ہے کہ ادھر ہمارے پاس اے اٹھ فرلدھکنس ہمارے پاس جا رہی تھی یہ ایٹھ ایٹھ والدھکنس ہے دونوں سائٹوں کے اوپر، اے پی اب دو آپ چکر اللہ thank you مjoينبہ koşر ہرا نوڈ کر آجیں اس لچے لکھ سکی ٹھیکنے سے لڑیں اس لکھ اچھ سکا سک durability Light ملشتے ہیں شرس کی انگلہ پو see رب پہنچ کر دینی ملشتے ہیں تیرے آج میں 나가 کے چاہتے ہیں çocuğ تاہیے ہے کہ کسی بھی کسی قسم کا گناہ دیا چاہتے ہیں جو سا بھی آپ اس کو سمجھتے ہیں ہیچ کی کمانڈ لینی ہے اور کوئی بھی ہیچ آپ ادھر سے اس کا سیلیک کر سکتے ہیں جیسے آپ نے جیسے ہم یہ والا ہیچ اس کا لے لیتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا بڑھا کر کے اور آپ نے اس سیٹ بھی بھی اور اس سیٹ بھی بھی ہیچ آپ نے لگا دینا ہے اور انٹر کر دینا ہے یہ آپ کے ہیچ بن جائیں گے اس کا کلر وغیرہ آپ اپنا کوئی اس کو لیا ہے اپنے اس پر مین ہول کے اوپر اس کی لیتے ہیں اس کو آپ سیلیک کر کے مین ہول کے اندر لیا ہے یہ ہمارا ہیچ ہو جائے گا اس کو آپ نے در سے کپی کرنا ہے اس دونوں ہیچ کو جو ان سے آپ نے بنائے ہیں اور اس سینٹر سے اس سے پک کر لینا ہے اسی طریقے سے سارے جتنے بھی آپ کے پاس جاریے والز اس کو پر آپ نے اس کو لگا دے جانے آپ نے در سے کپی کی کمانڈ لے لینی ہے اور یہ والی لین اور یہ والی لین اس کو بھی آپ نے سیلیک کرنا ہے اور اس سے آپ نے اس کا سینٹر پک کر لینا ہے سینٹر پک کرتے جانا ہے اور اس کو کتنے میرے نوالز سب پر آپ نے اس کو لگا دینا ہے اسی طریقے سے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے یہ آپ نے اینڈ تک اس کو سپورٹ لگا دے گا تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے ہمارے ادھر کمپلیٹ ہو گئے ہیں ادھر ابھی ہم جب پیپ لگائیں گے اپنا تو پیپ ہمارا ادھر اندر وال کے اندر تک آئے گا اور سکیلات ادھر سے کلپلیٹ ہو جائے گی اس کو یہ آپ دیکھ رہے تھے کہ ہم نے سب سے پہلے سیور کے مین ہول کی پرفیر بنائی تھی اس کے ساتھ اس سے پہلے ہم نے سیور کی انوائیڈ لیول کی شیٹ بنائی تھی پہلے شیٹوں کے اندر اگر آپ نے میرے لیولز کو نہیں دیکھے وہ آپ ان کو میری ویڈیوز کو دیکھ لیں اس کے اندر کمپلیٹ ورکنگ کی تھی یہ مین ہول کی شیٹ تھی اس کے ساتھ سیور کی انوائیڈ لیولز کی شیٹ تھی یہ آپ نے سارے لیولز وغیرہ جو آ رہے ہیں اس کے ساتھ سے ہم نے آگے کاپی کر کے میں نے اس ویڈیو کو سٹیارڈوئر بھی آپ کو بتایا اور آگے بھی آپ کو بتایا کہ آپ کیسے اس کا کر سکتے ہیں اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مین ہول کے بیٹ اور انوائیڈ لیولز کے ذرمیان میں فرق ہے تو ابھی ہم نے ادھر اس کے پر سیور کا پیپ لگانے پیپ لگانے کے لیے آپ اس کو اسی پرفیل بھی لگا سکتے ہیں اور اپنے ڈیٹئے کے حساب سے بھی اس کو اپر لگا سکتے ہیں دونوں آپ کے سامنے موجود ہوتے ہیں آپ ادھر سے بھی جو بھی آف سیٹ پائیف کا یا پوائنٹ سسس کا جار ہے وہ لگا سکتے ہیں اور اگر آپ الادہ پرفیل اس کی بنانا چاہتے ہیں تو وہ الادہ پرفیل بھی ہم براہ کر سکتا ہے سیور لائن کی الادہ پرفیل دیکھیں آپ نے میں نے یہ اپنائی ہوئی تھی اس ڈیٹے کو میں دیلیٹ کرتا ہوں اور دوبارہ آپ کے سامنے تھوڑا سا آپ کو ورکنگ بتا جاتا ہوں تاکہ آپ کو یہ دیسے تھوڑا سی اس کی آسانی ہو جائے دیسے میں اس کے جو کلرز وغیرہ ہے اور جو اس کے سیبلز وغیرہ سارے میں دیسے ختم کرتا ہوں اور ڈیٹا میں دیسے کاپی کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا جس کو دیکھ کے اور آپ سارا اس سے بنا سکتے ہیں تو آپ نے ادھر سے سیور لائن کی پروفائر کو پڑا جانا اور ادھر سے یہ پوری جو جتنا بھی ڈیٹا جا رہا ہے آپ نے سارا اس کو کپی کر لینا ہے آپ دیکھ رہے ہیں شروع سے لے کے اینڈ پر یہ ڈیٹا اسٹیشن سے لے کے اس ڈیٹوں کو میں اس کے اندر بھی شیٹوں کو بنا سکتے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کو الہد الہدہ سے سارے کی ضرور سمجھ آئے تو آپ نے ادھر اینڈ تک اس کو لے آنا اور اس کو کپی کر لینا ہے کپی کر رہے ہیں اور لنک بھی بنا سکتے ہیں لنک جس طرح میں نے آپ کو پیچھے بتایا آپ تو ادھر آنا ہے اور آپ نے اس کو پیسٹ کر رہے ہیں دونوں آپ کے سامنے ہیں تو پیسٹ کرنے کے بعد جو ایکسچا ہمارے پاس اس میں کالم جا رہے ہیں وہ ختم کر دیں جس طرح میں اس چھنگ نارتنگ کے ضرورت نہیں ہے وہ میں نے دس سے ختم کروں گا اور دس سے اسی طرح سینٹر لائن کے ٹاپ لیور سے کی بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے وہ بھی میں سے ختم کر دوں گا پیپ ڈائیہ ہمیں چاہیے اور ڈائیہ آف مین ہولز وغیرہ بھی ہمیں چاہیے اس کے اوپر اور اسی طرح مین ہول کی وال تکنس میں چاہیے اور پیپ کی لیندھ آ رہی ہے اسی طرح پیپ کا انوائیڈ لیول ہے سلوپ ہے ایکسیوشن کا ٹاپ لیول ہے پیپ کی وال تکنس ہے اور اسی طریقے سے یہ مہر پاس جو بی سی ریفرنس ہم نے لگایا تھا وہ بھی یہ مہر پاس ادھر لگا رہا ہے کیونکہ آگے سارے لیولز کی کلپریشن ہماری اس طریقے سے ہوئی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں پیپ کا باٹم لیول اور پیپ کا ٹاپ لیول ایکسیوشن لیول ہے اور یہ ساری چیزیں آپ اس کے پروفیل کے اندر لگانا چاہتے ہیں تو لگا بھی سکتے ہیں لیکن اس کے اندر میں آپ کو پیپ کا باٹم ٹاپ لگاؤں گا اور باقی جو ہائی پیوزو اگرے نکلی ہی تھی ساری مہنے در سے ختم کر دوں اس ڈیٹو کو ہم اپنا کر لیں گے اور اس ڈیٹو کے ساتھ سے ہم اپنا لیولز وغیرہ بھی لگائیں گے تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہے ہم نے ابھی اس کا ڈیٹا ادھر تک آلموس چیز سے کاپی کر کے فائن کر لیا جو ایکسٹر چیزیں تھیں اس کو ہم نے سارا ختم کر دیا ہے اس کے بعد آپ نے آنا ہے اگر سلیکٹ ویل میٹریل اور بلک بلاسٹ ایکسیوشن لیولز وغیرہ تو ابھی ہم ادھر جسٹ پیپ ٹاپ پیپ باٹم اور ایکسیوشن لیولز کو لگائیں گے سلیکٹ ویل اور بلک بلاسٹ کی اس کے بھی ہمیں ضرورت نہیں ہوئے گی میں آپ کو ڈرائنگ سکتا ہوں گا اگر آپ لگانا چاہیں گے تو اس جائنگ کے اندر آپ اس کو لگا سکتے ہیں سب سے پہلے ہم ادھر اپنی پیپ کی لین کو لگائیں گے سب سے پہلے اس کے بعد ہم نے اپنی اس کو سکیل کو پہ لے کر آنا یہ آٹوکائٹ کا سکیل یہ آپ دیکھ رہے تھے کہ یہ ہم نے پیچھے بنایا تھا ادھر سے میں اس کے دو سیل اوپر سے سیم تو سیم میں کپی کر لیتا ہوں اور کپی کرنے کے بعد اس کو اگلی شیٹ کے اوپر آتا ہوں اور ادھر آپ کو میں پیسٹ کر دیتا ہوں اسے اوپر والے کالن کے اوپر ادھر اس کو میں پیسٹ کر دوں گا تو یہ فارمیٹ جو ہمارا ادھر بنا ہوا تھا جو میں نے آپ کو بنا گے دکھایا وہ سارا کے سارا ادھر کپی ہو جائے اس کو آپ اسے تھوڑ سے کالن کی بڑھا دیتا ہوں تاکہ اس کی سیٹنگز ہو جائے تو اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سکیل ہمارا بنا ہوا ادھر سکیل کا کالن کو آپ نے اینڈ تک لے جائے یہ شیٹ ہمارا جو بنی ہوئی یہ فائی فائی فیٹ کے اوپر بنے گی یہ سیور لائن کی جو مین ہول تھے وہ ہمارے فیفٹی فیفٹی فیٹ کے اوپر تھے وہ اسی طریقے سے یہ آپ نے اس کے جو پلات بٹی کو سکیل ہے وہ سکیل کو بھی آپ نے ادھر لگا دیں گا ابھی آپ نے ادھر سے تھوڑا سا اس کے ڈسکرپشن کو چینڈ کر لینا ہے ابھی ادھر یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نور ٹاپ لیول تھا آپ اس کو دس سے ڈبل کلک کر دیں اور دس سے میں اس کا جو ہے وہ سیور پائپ کر دیں پائپ ٹاپ پور فائل پائپ ٹاپ پور فائل کے الیویشنز آ جائیں گے ہمارے پاس اسی طرح ادھر سے پور فائل کو ختم کر دیتے ہیں ادھر تو پائپ کا ٹاپ لیولز آ جائیں گے ادھر اور اسی طریقے سے نیکس آپ نے ادھر آ جانا ہے اور ادھر ادھر بھی آپ نے اس کا پائپ بارٹم لیولز پائپ کا بارٹم لیولز کا ڈسکرپشن آپ دے دیں تاکہ دونوں پائپ کا جو بارٹاپ اور بارٹم لیولز ہیں وہ ہمارے سارے ادھر ڈرہ ہو جائیں گے اسی طرح جو ہمارے پاس ہوئے گا اس کو آپ ریپلیس کر دیں اس سے آپ لیول لیول آپ لکھ دیں یا جو جو بیڈ لیول وغیرہ بھی لکھا گا تو اس کو آپ اس سے ختم کر دیں آخر میں ہمارے پاس ایکسیویشن آ جائے گا ایکسیویشن پائیڈ لیول نہیں ہوئے گا یہ ایکسیویشن پائپ کا لیول ہوگا تو یہ دوسرے آپ نے پائپ اس کے سامنے لکھ دینا ہے پائپ ایکسیویشن کا جو لیول آئے گا وہ ادھر آئے گا تو در یہ ہم نے فارمیڈ بنا دیا ہے پائپ ٹاپ لیول پائپ بارٹم لیول اور پائپ کا ایکسیویشن لیول برک بلاس تو سیلیکٹ فیل کبھی آپ بنا سکتے ہیں اگر بنانا چاہتے ہیں لیکن ادھر اس کی ضرورت نہیں ہے ابھی ہم جس میں آپ کو ادھر بتاؤں گا تو یہ ادھر سے میں نے اس کو ڈریٹ کر دیا پائپ کا ٹاپ لیول کے اوپر پائپ کا ٹاپ لیول ادھر ہمارے پاس آ رہا ہے یہ والا یہ پائپ کا ٹاپ لیول آ رہا ہے تو اس کو ہم اسی طرح جو ہم نے سکیل ادھر بنائیے اس کو پر ابھی ہم پائپ اپنا لگائیں گے لگا کے میں آپ کو دکھاؤں گا اس میں تو ابھی ہم اپنے پائپ کا ٹاپ لیول آپ نے کلپیٹ کرنا ہے وہی فارمولا سیم تو سیم ٹاپ لیول آپ ادھر سے سب سے پہلے آپ نے ادھر سے آ جانا ہے آر ڈی سکو پر یہ آپ نے آر ڈی سیلک کر لینی ہے آپ نے پہلے ڈبل بریکٹ سے لگانی ہے پھر اس کے بعد آپ نے یہ آر ڈی سیلک کرنی ہے ملٹیپلائی بائی ہاریزنٹل سکیل آپ نے کرنا ہے یہ ہاریزنٹل سکیلٹ اب ریکٹ کو کلوز کر دینا ہے اس کے بعد اینڈ لگانا ہے ڈبل کاما سنگل کاما ڈبل کاما ڈبل کاما ڈ وہی فارمیٹ ڈبل ڈریکٹ آپ نے لگا دینا ہے اور پائپ کا یہ ٹاپ لیول جو ہمارے پاس آ رہا ہے یہ پاپ کا ٹاپ لیول آپ نے سیلک کرنا ہے ملٹیپلائی بائی اسکیل کر دینا ہے اور ڈبل کاما لگا کے اس کو یس کر دینا تو یہ ہمارے پاس ادھر اس کا ایلیویشن ادھر آ جائیں گے سارے بن جائیں گے اسی طرح آپ نے پائپ کا باٹم میویل ہے تو یہ ستھاؤں اس کو میں بڑا کرتا ہوں اور ادھر سے آپ نے ایزو پل ٹو گوی سیم تو سیم پارمولا ڈبل بریکٹ آپ نے لگانی ہے ڈبل بریکٹ لگانے کے بعد آپ نے آر ڈی ملٹیپلائی بائی آپ نے سکیل ہاریزنٹل سکیل آر ڈی کے ساتھ آپ نے ہی ایلیویشنٹل سکیل رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اے لگانا ہے اس کے بعد ڈبل کاما سنگل ڈبل کاما कاما آر ڈبل کاما آر ڈ تو اس پار آپ نے بریکٹ لگانی ہے اور اسے پائپ کا باٹم ڈیویل ہے باٹم ڈیویل ہے ملٹیپلائی بائی ورٹیکل سکیل کر دینا ہے اور اسے پیکل کو آپ نے کلوز کر دی رہو تو یہ محببس اے پیکل کا باٹم ڈیوہر بھی آ جائے گا اسے اسی طریقے سے انوارڈ لیول انوارڈ لیول اس ایس اکل ٹو آپ نے کرنا ہے آپ نے ادھر سے بریکٹ لگانی ہے اور ادھر سے آپ نے ڈسٹنس ملٹیپلائیڈ بائی ارزنٹل سکیل بریکٹ کو کرنا ہے انڈ لگانا ہے ڈبل کاما سگل ڈبل کاما انڈ اور اس کا بار آپ نے بریکٹ کو سچارٹ کرنا ہے اور انوارڈ لیول جو جا رہے ملٹیپلائیڈ بائی ہرزنٹل سکیل کر دے گے کر کے اور بریکٹ کو آپ نے کلوز کر دے گے اور اس کو آپ نے اسی طرح نیچے تک آپ نے پلاٹ کر دینا پائپ کا ایکسیویشن لیول ہے اس اکل ٹو بریکٹ لگانی وہی فارمیٹ وہی فارمولا ہے آپ کو جس طرح میں نے بتایا ہے اس کے بعد آپ نے ملٹیپلائی کر دینا ہے اور دوسرے آپ نے آ جانا ہے اس کے اوپر اسکیل کے اوپر آر ڈیز کے ساتھ ہے ہرزنٹل سکیل اور ورٹیکل کے ساتھ ورٹیکل سکیل اینڈ ڈبل کاما سنگل ڈبل کاما اینڈ اور بریکٹ لگانی ہے آپ نے پائپ کا ایکسیویشن لیول تو یہ ایکسیویشن کا پائپ کا بیٹھا ہے گا آپ نے یہ لیول ملٹیپلائیڈ بائی ورٹیکل سکیل کر کے بریکٹ کو کلوز کر دینا کر دینا یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مہا پاس یہ سارے فارمیٹ ہم نے بنا رہی ہے اب یہ پائپ کا ٹاپ لیول آپ لگانا چاہتے ہیں جیسے آپ اس کو ڈبل کلک کر کے سلاک کرنے اور جیسے رائٹ کلک کرنے اور کپی کرنے یہ ڈسنس ہمارا فائی فائی فیٹ کے اوپر ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آڈی ہماری فائی فائی فیٹ کے اوپر آ رہی ہے ادھر جو ہم نے سیور لائنڈ کا ڈیٹا بنائے تھا وہ ہم نے فیفٹی فیفٹی فٹ کے اوپر بنائے تھا اگر آپ اس کی ہے جیسے اب ہم ادھر پلٹ کریں گے تو آپ نے پلٹ کرنے کے لیے ادھر سے آ جانا ہے پائپ کے اوپر تو ادھر سے ہم اس کی لیئر فیٹ کرتے ہیں ادھر سے ہم نے لگانا ہے پائپ کا باٹم لیول اس کا کلر میں کوئی چوز کروں گا یہ گرین کلر کر دیتا ہوں اور اسی طریقے سے پائپ ٹاپ لیول کلر اس کا بھی گرین جائے گا اور اسی طریقے سے نیکس پائپ کی ایکسیویشن اور اس کا کلر میں جسے وائٹ کر دیتا ہوں اور اس کے بعد لیئر آ جائے گی ہماری انوارڈ لیول پائپ کی انوارڈ لیول پائپ آئی آئی ہے اس کا اسی طریقے سے آپ کو کلر چوز کریں تو آپ لیئرز کو بنا دیئے ہم نے ساری اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ادھر سے آنا دیتا ہوں اور پائپ کا ٹاپ لیول آپ نے سلیک کھنے کے بعد آپ نے درسے پی لائن نے کو سمرے لے گا لے گی اڑclen کی ک With یوں لگانا ہے اور اسے اس کی بیٹس لگانی ہی بیٹس کتنی لگانی ہے پیپ کی بیرثارتی ہماری 1.667 پیپ کی جو وال بیٹس ہے وہ 1.667 ہے ہمارا سکیل ہے 1 in 10 کا تو آپ نے در سے کلکلیٹر کو اوپن کر لینا ہے اور 0.1667 multiply by 10 کا دینا تو یہ آ جائے گا 1.667 آپ نے در لگانی ہے 1.667 کی اس کی ثقنیس لگا دینی ہے اس پولی لین کی ابھی آپ دیکھیں گے ثقنیس لگائیں گے تو یہ ماں پاس ادھر جس کی ثقنیس آجائے گی 0.1667 لگانے کے بعد آپ نے در سے آنا ہے اور یہ پیپ کا ٹاپ لیول یہ ٹاپ لیول ہے اس کو آپ نے اینڈ تک سیلیکٹ کر لینا اور در سے کاپی کرنا ہے کاپی کرنے کے بعد آٹو کیٹ کو پر آ جانا ہے اور پولی لیر کی کمانڈ لے کے اور در سے آپ نے اس کا ٹاپ لیول لگا دینا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا پیپ کا ٹاپ لیول ادھر ڈراؤ ہو گے ہے اس کے بعد آپ نے دوبارہ آ جانا ہے ادھر اور پیپ کا باٹم لیول آپ نے در سے سیلیکٹ کر لینا سارا کاپی کرنا ہے اوپر آنا اور اس کی لیئر جو ہم نے بنائی تھی پیپ کی آر سی سی پیپ کی باٹم لیئر وہ آپ نے ادھر اس کو اوپر لگا دینا ہے تو ادھر سے آپ نے پولی لین کی دوبارہ کمانڈ لے لینا ہے اور اس کو آپ نے ادھر لگا دینا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا ادھر بیچ میں سارا پیپ ادھر سے ڈراؤ ہو گیا ہے جو تک مرپس جا گیا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ادھر سے آپ نے یہ جو ایکسچر لین جا رہی ہے اس کو آپ نے دیسے کرنا ہے یہ اس لین کو آپ نے کر دینا ہے اس لین کو بھی آپ نے دیسے کر دینا ہے اس کو بھی میں دیسے ختم کر دیتا ہوں یہ ہو گیا اس کے بعد یہ درمیانواری لین کو بھی آپ نے دیسے کر دینا یہ ہمارا پیپ کی لینڈھ آ جائے گی اسی طریقے سے آپ نے سب کے اوپر جیدر جیدر مینول بنا رہے ہیں ادھر سے اپنے پیپ کی لینڈھ کو آپ نے ادھر سے ختم کر دیتے ہیں تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہماری پیپ مینول کے اندر تک یہ پیپ کی لینڈھ آ رہی ہے ادھر سے ہم اس کا ڈسنس چیک کرتے ہیں یہ ہمارا ڈسنس آگیا ہے ادھر سے لے کے اور یہ پیپ کے اینڈ تک یہ اس جگہ تک تو یہ آگیا ہمارے پاس 47.33 اور ادھر ہم آ جاتے ہیں اپنے پاس ادھر تو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ادھر ہمارے پاس جو پیپ کی لینڈھ ہم نے نکالی تھی وہ کتنی آ رہی تھی وہ آ رہی تھی 47.33 آپ دیکھ رہے ہیں کہ 47.33 47.33 یہ میں نے آپ کو پیشلی ویڈیو کے اندر اس کے متعلق میں نے سارا کچھ بتایا تھا کہ آپ اس کو کیسے کر سکتے ہیں تو آپ نے یہ اسی طریقے سے جتنے بھی آپ کی لینڈ کے جارے ہیں مینول کے درمیان میں آپ نے یہ ساری لینڈ کو ادھر سے ٹرم کر دینا ہے تو آپ نے یہ سارا ادھر سے ٹرم کر دینا ہے درمیان میں اور یہ جو ڈسنس آپ کے پاس آئے گا ادھر سے یہ ڈسنس اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو لگا دیں یہ نیچے ادھر اسی جگہ کے اوپر اس کا سیٹنگ اوگرہ کر دیں اس کو سیلیکٹ کر لیں اور جسے اوپر از پر آ جائے اور جسے آپ نے اسی طرح اس کا جو لیڈرز ہے اس کو بھی اور نیچے اس کے پاس جو ٹیک سائٹ آ رہی ہے اس کو بھی آپ اس سے اے سیلیکٹ کر لیں اور جی طرح بھی آپ اس کو اوپر ایڈجسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے ساپ سے آپ اس position ہے اس کو آپ ادھر سے select کر لیں آپ الاد الاد بھی لگا سکتے اور array کی command لے لیں ادھر سے اس کو آپ select کر لیں اور ادھر سے آپ right click کریں اور path کو select کر رہے اور ادھر سے measure کو آپ کا select ہونا چاہیے اور ادھر سے آپ اس کا 50 50 50 کے اوپر آپ distances کا لگا دیں تو یہ آپ کے پاس شروع سے لے کے end تک سارے لگ جائیں گے جیدھر آپ کے پاس سے زیادہ جا رہا ہے اس کو آپ extreme کر کے اور explode کر کے اور اس کو در ختم کر دیں تو یہ آپ کے ادھر path کی length ادھر آ جائے گی اسی طریقے سے آپ invert level اس کے ساتھ check کرنا چاہتے ہیں اور invert level بھی آپ check کر سکتے لگانے کے invert level کیونکہ اتنی working ہم نے کر لیا اب اس کو پر invert level لگانے کے ضرورت نہیں ہوتی لیکن اگر آپ لگانا چاہتے پائپ کا invert level تو آپ ادھر سے پائپ کا invert level لگا سکتے ہیں اس کی پروفائل زوڑا بھی آپ بنا سکتے ہیں کیونکہ سے ہم نے پائپ کا invert level ادھر بنایا تھا اور ادھر سے آپ only land کی command لے لیں اور ادھر سے w test کر رہے ہیں اور اس کو آپ زیلو کر کے اس کی ورس کو پہلے آپ زیلو کر دیں زیلو کرنے کے بعد دوبارہ only land کی command لے لیں اور اس سے آپ paste کر دیں ابھی آپ دیکھیں کہ یہ اوپر ہمارا سارا invert level ادھر آ جائے گا اس کے ساتھ سے invert level آپ اس کو show کر سکتے ہیں ادھر hide کر سکتے ہیں اور سارا کچھ اس کی وقت زگرہ آپ کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ادھر سے copy کی command لے لیں اور ادھر سے mail on top level لکھا تھا یہ دونوں سیل آپ یہ اوپر والا land کو آپ copy کر لیں اور اس سے آپ اس کو pick کر لیں اور اس کو آپ لیا ہے ادھر لانے کے بعد یہ main on top level تھا آپ ادھر اپنا pipe کا آئی ال آپ ادھر لکھ سکتے ہیں آئی ال levels لکھ سکتے ہیں لیکن levels آپ کے چونکہ یہ ہم نے profile 55 fit کو پر بنائی ہوئی ہے آپ اس کو select کریں گے تو 55 fit کو پر آئیں گے تو آپ کے levels ابھی ادھر 55 fit کو پر آ جائیں گی تو اس کی آپ الازہ profile manual کی بناتے ہیں اور pipe land کی الازہ بھی بنا سکتے ہیں اگر کٹھی بنانا چاہتے ہیں تو کٹھا بھی تو آپ نے دوبارہ تیار کی command لے لینی ہے یہ جو ہم نے بھی invert level کی land لگائی ہے ادھر آپ نے اسی طریقے سے نیچے click کرنا ہے اور اس کے بعد ادھر اس کو center میں آپ نے click کر دیتا ہے کر رہے گا تو یہ آپ کو پاس سارے animations آ جائیں گے آپ ان سب کو ادھر سے select کر لیں اور select similar کریں تو یہ آپ کے سارے select ہو جائیں گے اوپر سے ادھر سے اس کی height ہے وہ آپ نے adjust کر لینی ہے 7.5 یا جتنے بھی آپ اس کو سمجھتے ہیں ان levels کو آپ لگانا آپ لگا سکتے ہیں 2.5 کی اوپر کیونکہ اس کی سیٹنگز الازہ ہوئے گی تو یہ آپ کے پیپ کے inverse level بھی اگر آ جائیں گے سارے آپ اس کی وقت اس طرح کر سکتے ہیں اسی طرح آپ نے یہ جو نیچے ڈیز آ رہی ہیں ڈیز کو بھی آپ ادھر اس کو copy کر کے اور بلکل ساتھ اس کے ادھر لگا سکتے ہیں الازہ سے بھی لگانا چاہتے ہیں تو الازہ سے بھی لگا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ لگانا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں دوبارہ copy کی command لیتا ہوں اور ادھر سے copy کرنے کے بعد ادھر سے میں اس کا snap کو off کرتا ہوں اور ادھر اس کو بھی لگا دیتا ہوں تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے ڈیز وغیرہ آ جائیں گی ہماری ساری یہ پیپ کی profile الازہ سے آپ کے پاس آ جائے گی نیچے مینول کی ڈیٹیل ہوئے گی اور اوپر ان کے پیپس کے الیویشن وغیرہ سارے آ جائیں گا آر ڈی کا فارمیٹ آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسی طریقے سے working کرتے ہوئے سارا فارمیٹ کو آپ چینج کریں اس کے بعد آپ اس کے ادھر سے grid بنا دیں کوئی آپ ادھر سے الیویشن چیک کر لیں آئی ڈی کی command لے لیں تو یہ الیویشن ادھر سے آپ کو سامنے آ جائے گا یہ الیویشن آ رہا ہے two one six point four zero کا تو آپ نے ادھر سے ایک پولیڈر کی command لیں zero two one six zero اوپر آپ ایک لینڈ لگا دے در یہ اس طرح کی آپ ایک لینڈ لے لیں اور ادھر تھوڑا سی distance کو اوپر ایک لینڈ کو لگا دے اور ادھر سے آپ نے اسی طرح offset command لے لیں اور اس کا tenant fit کا آپ نے offset لگا دے offset نیچے تک اس کے لگا دیں جتے تک آپ اس کو آپ کا grades وغیرہ ہے سارے آپ ان کے levels وغیرہ آپ لگانا چاہتے ہیں اس کو پر یہ آپ اس طرح ادھر لگا دے اور اسی طرح copy کر لیں اس کو کچھ portion کو اور ادھر سے select کر کے ادھر اوپر تک لگا دیں لگانے کے بعد آپ move کی command لے لیں تھوڑا سی اور ان ویڈیو کو آپ تھوڑا سا آپ ادھر سے باہر نکال دیں باہر نکالنے کے بعد آپ copy کی command لے لیں اور اس سے کوئی distance یا emission آپ ادھر سے pick کر لیں اور pick کرنے کے بعد ادھر اوپر اس کو ادھر لگا دیں اس جگہ کے اوپر لے اور اس سے آپ اس کو rotate کر دیں نینٹی پی اوپر اس کو سیدھا ہو جائے اور ادھر سے آپ نے اس کا یہ ادھر لے لینا ہے اس کا اپنے فورس آ چھوٹا کر دیں کہ یہ بیچ میں اسی ہو جائے اور ادھر سے آپ نے id کی command لے لینا ہے اور یہ آپ نے دیکھ لینا ہے یہ elevation ہمارے پاس 219 کا ادھر آ رہا ہے 2190 اور یہ 11910 کا scale ہے تو آپ نے ادھر سے elevation اس کا لکھنا ہے 209.00 اسی طرح اس کو آپ copy کرتے جائیں اور ادھر آپ اس کو لگا دیں جیتے جیتے ادھر distance کو پر لگانا چاہتے ہیں جو آپ بہتر سمجھتے ہیں اس کا grade آپ اس کے ساتھ سے ادھر ان کے بنا سکتے ہیں سارے یہ 209 تھا next level آپ چیک کر لیں یہ ہمیں پاس آگیا 218 کا یہ ہمارا تھا 219 کا 219 اس سے آپ اس کو replace کر دیں 218.00 216.00 215.00 اسی طرح آپ یہ اس کے elevations اس کے جائے وہ آپ لگا سکتے ہیں جتنے distance پر آپ لگانا چاہتے ہیں جو جو اسی بھی آپ اس کی settings کو کرنا چاہتے ہیں جنے در distance پر آپ نے یہ offset لگایا ہوگا اترہ اترہ نہیں آپ نے اس کا elevation ادھر لکھنا ہے اگر آپ نے میرے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اسی طرح آپ یہ اس کے elevations وغیرہ ادھر لگا دیں یہ آپ کے grade کے elevations وغیرہ بن جائیں گے اس کے ساتھ اگر آپ vertical لائنز بھی لگانا چاہتے ہیں تو same to same اسی طرح اس کی grade اس کے اوپر اس کی vertical لائنز کو بھی آپ ادھر لگا سکتے ہیں اس کا grade کا نام آپ چہہی کر سکتے ہیں just view سے لے کے end تک آپ لگا دیں اس کے اوپر یہ اپنے لائنز لگا لی اور اوپر ہم نے اس کا جو grade کی layer بنائی تھی اس کے پر آپ اس کو adjust کر لیں اور اس سے آپ copy لے لیں copy command لے لیں اور اس سے یہ ساری لائنز آپ اس طرح اس کی لگا سکتے ہیں اگر آپ یہ لائنز نہیں لگانا چاہتے اس اس کا view صاف رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کی لائن لگانے کی ضرورت ان کی نہیں ہے اور اگر اسی طریقے سے اس کو بھی آپ ادھر سے ایک block بنا دے اس کا تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا اگر آپ یہی level دوسری set پر بھی ریکھنا چاہتے ہیں تو انہی کو آپ copy کر لیں اور اس سے اپنے یہ set پوری copy کر لیں اس کا اس لائن کو آپ اس سے ختم کر دیں اور اس سے آپ اس کو pick کر کے اور ادھر ادھر آپ کی ختم ہو رہا ہے میں ادھر اس جگہ کو پر آپ اس کے elevations وغیرہ کو ادھر لگا سکتے اسی طریقے سے یہ آپ کی دونوں sets جو ہے آپ کے vertical horizontal دونوں یہ آپ کے grids وغیرہ بن جائیں گے ادھر اس کے بعد یہ جو ہم نے دکھا ہے اس میں main hole کے top level وغیرہ آپ اس کی تھوڑی setting کر سکتے ہیں اس میں اس کو move کرتا ہوں اور move کرنے کے بعد تھوڑا سا اس کو ایک side پر رکھوں گا ادھر سے اور ادھر سے آپ ان کی layers وغیرہ کی thickness وغیرہ ادھر سے بھی بڑھا سکتے ہیں جو بھی آپ thickness وغیرہ دینا چاہتے ہیں یہ top level آ گیا اور ادھر سے جس طرح آپ یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ ہم ارپاس جا رہا تھا top levels exhibitions کے جس کی بھی آپ اس کی جو dotted line وغیرہ ہے ادھر سے layer میں بھی جا کے change کر سکتے ہیں اور ادھر سے بھی آپ جا کے اس کی جو ڈاٹڈ لین ہوتی ہے اس کے پر آپ اس کی layer کو بنا سکتے ہیں اس کی ڈاٹڈ لین اس کی adjustment کر سکتے ہیں اس کی ڈاٹڈ لین وغیرہ بنا دیں اور اس کو select کرنے کے بعد ادھر سے اس کا scale point five four جتروں بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں رکھ دیں گے اور اسی طریقے سے نیچے والی جو ماری لین جا رہی تھی یہ ویڈ لیول کی اس کو آپ ادھر سے ختم کر دیں گا اب اس کی ضرورت نہیں ہے ادھر ویڈ لیول آ گیا یہ پیپ کا bottom سکتے ہیں جب ہمارے ادھر آ جائے گا اور ادھر سے اسی طریقے سے آپ کے پاس اگر یہ typical section کو پر آتے ہیں آپ تو ادھر یہ آپ دیکھ رہے گی یہ سلوپ جا رہی ہے جیسے main hole کی یہ سلوپ سے وغیرہ جا رہی ہیں main hole کی سلوپ بھی آپ لگائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ نے پیپ کا bottom level ادھر لگانے ہے یہ پیپ کا exhibition level لگانے ہے یہ exhibition level تھا پیپ کا آپ ادھر سے اس کو double click کر دیں اور ادھر سے copy کر لیں اور ادھر سے دوبارہ آ جائے اپنے AutoCAD کے اوپر اور پائپ کا exhibition level جو بھی ہماری layer تھی پائپ کا یہ پائپ exhibition level ادھر سے اور ادھر سے آپ اس کی thickness وغیرہ اس کی بڑھانا چاہتے ہیں کام کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں یا دوسرے نمبر کے اوپر آپ polyland کی command لے کے اور ادھر سے بھی اس کی thickness کو بڑھا سکتے ہیں یا کام یا زیادہ کر سکتے ہیں میں اس کی thickness کو ادھر سے رکھتا ہوں point five اور رکھنا کے بعد polyland کی command دوں گا اور دوسرے میں اس کو paste کر دینا یہ ہماری پائپ کا exhibition کا bed آ جائے گا جیسے اس کو اسی طرح یہ آپ نے اس کے بعد شیور کا جو bedding ہے اور اس کی جو slope ہے وہ لگانی دیکھ رہا آپ دیکھ رہے ہیں کہ جسرا یہ ماپس اس کی slope یہ جا رہی ہے یہ drying کے اندر آپ کو mention کی کہ یہ ہوگی اس table slope ہے کہ اس کے ساتھ اس کی filling وغیرہ ہوتی ہے جو بھی ڈیٹے ہوئے گی وہ آپ نے slope کو آپ نے اسی طریقے سے drying کا اندر جو آپ کی طریقے یہ جتنی بھی ہے وہ آپ نے دینی ایکسیوشن level سیں یہ ایکسیوشن level جو ہم نے ادھر لکھا تھا اس کا مین ہول کا مین ہول کا جوشن level ہوئے گا ادھر سے جائے گی یہ جو exhibition ہے یہ ہماری silver land کی bedding کی exhibition ہے اس کو آپ نے اس کے ساتھ میچ کرنا ہے اس کو آپ نے کیسے کرنا ہے ادھر سے اس land یہ جا رہی ہے ہماری تو آپ نے اس کو یہ جو portion آئے گا اس کی land کو آپ نے اسی طرح ادھر لگا دینا ہے ادھر سے اور ادھر سے جتنے بھی آپ کی شاپ ڈرائنگ جو بھی ڈرائنگ آپ کو بتائی جا رہی ہے اس کے اندر اگر آپ کو عزیل سے ایک فٹ کی سلوپ دی جا رہی ہے تو آپ نے ون فٹ کی عزیل سے اس کی پہلے ورچنگ سپیس لگانی ہے اس کے بعد سلوپ کو ماں پاس ہیجھر آ جائے گی اس سلوپ کو آپ میں جلستہ ڈبل ایکسچینڈ کر دینا اوپر تک یہ جو پیپ سیور پیپ کی بیڈنگ لینڈ جا رہے گی اس جگہ تک اور ادھر سے آپ نے یہ جو ہماری سلوپ بنی ہے اس سلوپ کو آپ نے ادھر سے کاپی کر کے اور ادھر اس جگہ کے اوپر آپ اس کو رکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اپنی سلوپ کو لگا دیگی اسی طرح آپ نے ایم آئی میرر کی کمانڈ لے لینی ہے اس پوشن کو اور اس پوشن کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اور ادھر سے اس پوائنٹ سے لے کہ اس پوائنٹ تک کا کوئی سینٹر پوائنٹ جو جا رہا ہے اس کو آپ نے سلیکٹ کر کے انٹر کر دینا ہے اور یہ جو لینڈ جائے گی اس کو اپنے لینڈ کو ادھر ایکسیویشن لیون جو بھی آئے گی اس کے ساتھ سے آپ نے اس کو پر پولی لینڈ کی کمانڈ لے کے ان دونوں نے اس کو آپ نے آپس میں ملا دینا ہے یہ ملا دیں گے اسی طرح یہ لینڈ ہماری سب سے اینڈ پہ ختم ہوئے گی تو یہ ہماری سلوپ آ جائے گی ادھر سے آپ نے یہ جو ایکسیو پیپ کی جا رہی ہے اس کو آپ نے اس سے ختم کر دیں اس کے بعد آپ نے کمانڈ لے لینڈ ہے اور یہ پورا سیگمنٹ آپ نے اس سے کاپی کر لینے ہیں یہ اس طرح کاپی کر لینے اور دس سے آپ نے سینٹر سے اس کو پک کرنے اور ادھر آپ نے ادھر جو ایکسیویشن لیون کی لینڈ جا رہی ہے اس کے اوپر آپ نے اس کو ادھر لگاتے جانا ہے اسی طرح آپ نے ساری ورکنگ کرنی ہے اس کو اوپر جو جو سی بھی چیز جی اس طرح آ رہی ہوگی اس کی پوری ڈیٹیلز آپ نے پناہ کر دینی ہے میں نے آپ کو اس کا پورا کمپلیٹ ورکنگ بتائی ہے کہ آپ اس کو کیسے بنا سکتے ہیں اس کی پوری پروفائل کا اس کا سکیل کے متعلق اور اس کی باقی چیزوں کے متعلق تو آپ نے یہ چیزیں جو بھی بنیں گی یہ آپ کی ساری اسی طرح بنیں گی اگر اچھی ورکنگ ہوئی تو یہ وہ بہت چیز فائدہ من ہوتی ہے تو ابھی آپ نے یہ لگا دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہ جو لائن اوپر جا رہی ہے اس کو آپ نے در سے ٹرم کر دینا ہے یہ درمیان والی لائن کو اس سے آپ نے ٹی آر کی کمانڈ لے لینی ہے اور درمیان والی لائن اس کو آپ نے در سے ٹرم کر دے جائے یہ آپ کا اس ٹیپ کے سارے سیکشن بن جائیں گے سارے اس کے بعد آپ نے نیچے باری جو لائن ہوئی گی ایکسیوشن کی لائن اس کو آپ نے ختم کر دینا ہے اس کی ضرورت نہیں ہوئے گی اب تو یہ ہماری اسی طرح جو سیور کی بیڈنگ ہوئے گی مین ہول کی اور سیور لینڈ کی وہ ساری کی ساری اس کے اندر آ جائے گی اس کے بعد باقی جو کام ہوں گے سارے وہ سیکشن کے ساپ سے ہو جائیں گے سارے گی تو آپ نے دیکھا کہ یہ پوری پرفیل کو میں نے سارا مینورڈ را کی ہے آپ کی لیے آپ کو اچھی طریقے سمجھ آ سکے اس کا سکیل کی متعلق بتایا ہے کہ آپ وان ان وان کو پر کیسے بنا سکتے ہیں اسی طرح وان ان ٹوینٹی کو پر کیسے بنا سکتے ہیں وان رہزنٹر ٹو ورٹیکل ٹین کو پر کیسے بنا سکتے ہیں مختلف پورفیلس کے متعلق میں نے آپ کو اس ویڈیو کا اندر بتایا اور اس کے بعد وان ان ٹین کے اوپر میں نے آپ کو اس کی ورکنگ کر کے دکھائیے کہ آپ اس کی ورکنگ کیسے کر سکتے ہیں کیا اس کا پورسیڈر ہوئے گا کیا طریقے کار ہوگا میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ نے اگر اس ویڈیو کے شروع سے لے گا اینڈ تک کمپلیٹ دیکھ لیا تو یہ سیور کی پروفیل اور اس کی ڈرائنگز کے متعلق اور اس کے ڈیٹے کے متعلق یہ جو ہم نے سارے ڈیٹے بنایا ہیں اس کے متعلق آپ کے سارے جو پراپلمز ہیں وہ سارے سانف ہو جائے گے تو اگر آپ نے میری ویڈیوز کو پچھلی ویڈیوز کو اگر آپ نے نہیں کانٹینیو دیکھا تو میری چینل کے اندر یہ کانٹینیو اپلوڈ ہو رہی ہیں یہ اس سسلے کے چوتھی یا پانچھوی ویڈیو ہوئے گی آپ سارے ویڈیوز کو دیکھیں تاکہ آپ کو اس کی اچھے طریقے سے سمجھ آسکے اس کے بعد ابھی ہم نے پلان یہ نیچے پروفیل بنایا ہے اوپر آپ اس کے پلان بنا سکتے ہیں وہ آپ کیسے لگائیں گے آپ نے یہ والی پروفیل بنا لی اپنی اس کو اپنے جگہ ٹرینگ میں بنائی ہے اور اس سے آپ کو اس کو کاپی کر دیں گے کاپی کر کے آپ اس کو کنٹرول بھی کریں گے تو یہ اپنے جائیں گے پیس ہو جائے گی ادھر سے آپ دیکھ رہے کہ یہ اس ٹیٹ وان کی اماری تھی اس ٹیٹ وان کا ہم نے شروع واری آر ڈیسکو پر یہ پوری شاپ ڈائنس کو دیکھا ہے اور کوارڈنیٹ سے لے کے ہرسز ہم نے اس پر لگائی تھی واری لیور اہی ٹھن ڈائنس. ابھی ہم نے اور پروفائر کو ادھر رکھ لیا ہے آپ نے اپنے سکے کیا کرنا ہے سکی کبھینج لے گئی اور ہی جترہ پورشن آپ دیکھا گئے گی اس کو کاپی کر دیں وہ ادھر تک آپ اس کو کپی کر دیں اور کپی کرنے کے بعد آپ نے ادھر سے اس کو ایسکو گروف کر لیں گی آپ اس کی سامنے سامنے ادھر رہتے ہیں رکھنے کے بعد جو سی ایکسٹرہ لائن دے اس کو آپ اسے ختم کر دیں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا پلان کا بھی اتنے حصہ آ گیا یہ ہماری سٹھیٹ لان تھی یہ اوپر پلان آیا ہے نیچے ہماری اس کی کپلیٹ پروفائل ڈر آئے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اسے اس کو پشکر کے بلاک بنالیں کوئی کوئی بھی نام دے دیں اس کا اور بلاک بنالے کے بعد آپ رائٹ کلک کر کے پرکک کریں اوکے کرنے کے بعد آپ ماری یہ پروفائل شکر ہو رہی تھی اس جگر سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہماری لینڈ جا رہی تھی آپ نے اس لینڈ کو ادھر سے ایف ایٹ پریس کر لیں اور اوپر تک لگا رہے ہیں اس کی طرح آپ دیکھ رہے تھے کہ اینڈ ہماری کدھر تک ہو رہی ہے اینڈ ہماری ہو رہی ہے یہ اس مینڈ کے سامنے کا ٹورٹی فورٹ تو آپ نے ادھر سے اوپر گانا ہے اور ادھر اپنے ایک لینڈ بنائے اب لینڈ لگانے کے بعد آپ نے ایسے مینڈ کا جو سیٹر ہے وہ اس لینڈ کے برابر آپ نے کر دیا ہے اس کے ساتھ دیچے تیجھ کر لے تو آپ نے اس سے اس کو سیکر کر لینا بلاک ہم اس کا بنائے گا آپ نے یہ مینڈ کا سنٹر ایسے پک کر لیا پک کر کے اس کو آمپ ڈاؤن پر لے آئے ان اس کے ساتھ بلکل پلش کر دیں ساتھ اس کے بلکل ایکزیک تفاہ کے یہ اس طرح ادھر لاکھے اور اس کو آپ نے ادھر لگا دے گا لگائیں گے تو آپ دیکھیں کہ یہ مینور ہمارا بلکل سٹیٹ آگیا اور یہ مینور بھی ہمارا ادھر اس کے بلکل ایگزیک سینٹر میں آگیا اس سے آگے جو تھوڑی جو پروفائل جاری آگیا تھا کہ یہ اسی طرح ہمارا پیپ ادھر آنے تک جا رہا ہے یہ آپ نے اس کو اس طرح اس کی سینٹنگ کر دینی ہے اس لیند کو آپ نے اس سے ختم کر دینیا اور ایک ریکٹیگنر کی کموڈی لگا اس سے لے کے اور ایک ریکٹیگنر آپ اس کے اوپر ادھر ادھر تک گا کر دیں اس جگہ گا کرنے کے بعد یہ ایکسٹر لینڈز آنے لگی اس کو ختم کر دیں اس کے پر آپ اپنی بہار س ایرو لگ دیں اوپر یہ ہمارا پا پلان آ جائے گا اور بیچے یہ اس کی باری پروفائل کر جائے گی تو اسی طریقے سے آپ ادھر میں اس سے کنٹرول کیے کے کمینڈ لے لیں اور اس سے آپ نے کوئی بھی آپ نے جیسے میرے پر میں آتا ہوں اس سے اور اس سے آپ نے کوئی بھی کی ترینڈز کہتے ہو یقین کرو yay یہ بھی ایسی نکال لیں اور بس اگر آپ Ignd est کبی جائے گئی پر اب اس کو میکسیمم سائز پر بھیجیں اس زیرو کہ ایسی آپ آجائے اوپر اب اس کو میں ایک یو یا ایزیرو کو فائل ہے اس کو آپ نے کسے سیلک کر لیں اس کو آپ نے کسے آ جانے اور اس دکھیں اور اس کانٹرول اللہ آپ نے اس اس 晚 کا آپ نے کسی لےک کر دیانا ہے نہ سیلکٹ کر دینا اور جسavasیosji فیٹ اور جسے آپ نے اپنائی کر دینا اور جسے آپ اس کا پر بھی دیکھنے جب بھی دیکھیں تو آپ دیکھیں وہ طرح میپس پر پلان آ جائے گا اور بیچے میپس اس کی پرفائیل کمپیٹ رہ ہو جی ہوگی آپ نے اس کو پلانٹ کر دے اور جی طرح آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں جس کسی کو سینڈ کرنا چاہتے ہیں جسے آپ نے اپنے اور جسے اسی طریقے سے اس کو سینڈ کر سکتے ہیں پلان اور پرفائیل ایسٹیوان کہ وہ کر دے اور آس پال آیٹ پلان کیجام کیا اس کو پلانٹ کرنا چاہتے ہیں اور اور اس کو دیکھیں اب یہ کلر پر انٹ آئے گا سارا اس طرح کا اپنے پر پلاٹ نیچے پر فائل ہی گا اس کو کر دے گیا ہماری پلاٹ پر فائل اسٹریٹ وان تھی اس کو ہم نام دے رکھے کلر کا یہ آپ کل پاس پلاٹ ہو جائے گی آپ ادھر سا پر ادھر آپ نے اس کو رکھا ہوا ہے ادھر سا آپ اٹھے اس کو اور ادھر سا چیک دیکھ رہے یہ کلر اور یہ ادھر سا بلاکن وائٹ پلاٹ پر فائل ہے میں اپنے طرح کیا آپ کو دکھا دیتا ہوں یا اپنے پاس ادھر بلاکن وائٹ وائٹ پلاٹ فائل جسے کلر کا آپ کرنا چاہیں گے شیڈ وہ آپ کا آجائے گا اور اسی طرح کلر میں بھی آپ دو چیز دینا چاہیے وہ آپ کی کلرس کے ادھر آ جائے گی کلرس پر دینا چاہتے ہیں تو آپ کا سارا کلرس کے ادھر آ جائے گا اسی طریقے سے آپ نے ادھر اٹھو گائٹ پر آ جانا ہے اور اگر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بسے ہم اس کی لی آؤٹ کے اندر بھی اس کی سیٹنگز اگر آپ کر سکتے ہیں جو میں آپ کی سیور ویڈیوز کے اندر اس کے مطلب ڈیٹیٹ کے ساتھ بتاؤں گا کہ آپ کیسے ایڈیٹس کر سکتے ہیں اگر آپ نے اس سے پہلے کی چینل کے اندر آئے تو میری پلاٹ فائلز کی ویڈیو آٹو گائٹ کے اندر لگی ہوئی ہے سیم جسے وہی پراسس ہوئے گا ویڈیو وہ نبی ہو جاتی جس کے بسے پراسس ہم نیکس پارٹ کے لیے بھی بنائیں گے تو یہ کچھ ویڈیوز ہے ہم آپ کو اس کی پلان پر فائلز کی سیٹنگز کے مطلب میں آپ کو کچھ ویڈیوز آگے بھی بتاؤں گا ہے اس کے اندر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ یہ پلان کے اوپر جو سکیل ہم نے لگائے اس راہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایدھر وائننگ میں بھی پر ہے تو اس کا سکیل آپ کیسے چیز کر سکتے ہیں اس کا سکیل تو ہم نے چیز کر دی ہے کہ سارے اس کا سکیل آپ نے وائنن ٹائن کے اوپر اس کو بنایا ہے وائن ہارزنٹل ہے اور ٹین اس کا ویڈیوز سکیل تو ہم اس کو بھی ہم اس کا بھی ہارزنٹل سکیل اگرہ چیز کر سکتے ہیں اس کو بھی ہم ایڈیسٹوٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ یا اس کے اندر اس کی سیٹنگز ہو رہا رہتے ہیں اس کے مطالق میں آپ کو پتاؤں گا میں امیز کرتا ہوں کہ یہ ویڈیوز آپ کو بہت پسند آئی ہوگی تو میں نے شروع سے دیکھے اینڈ تک پوری ڈیٹیئر سے ساتھ اس کے بارے میں نے سیٹنگز ہو رہا تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے کس طرح اس چارٹ سے آگر آپ چارٹ پس دیکھیں جس کا اندر میں نے اس کے پلوٹنگ کی لیوٹ کی تھی لیوٹ کے بعد ہم نے اس کے پوری شعب ڈیوینگ بنائی تھی اس کے کوارڈنیٹس وگرہ لگایا تھے اس کے لیولز وگرہ بنائی تھی یہ ہماری تھی ٹوڈی ڈیوینگ کی سیٹنگ ساری پلان کی سیٹنگ تھی کہ پلان کی سیٹنگ کو ہم نے دو سے تیر ہیسو کے اندر آمیں آنے آپ کو پوری ڈیٹیئر کے ساتھ اس کے بارے میں بتایا تھا ایروز بتانے کا کوارڈنیٹس اس کی سروپ وغیرہ سارا کچھ میں نے آپ کو پوری ڈیٹیئر کے ساتھ یہ پلان بنا گئتا ہے اس کے بعد سیکنڈ نمبر کے اوپر ہم نے اس کا جو سیور کی جو پروفائلز ہے اس کی متعلق ڈسکس کیا اس کے مختلف اسکیل کی متعلق ڈسکس کیا آپ اس کو کیسے بنا سکتے ہیں ان کے ڈیٹے کے ساتھ سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیٹا ہی ہمارے پاس تھا ہم نے اس ڈیٹے کی مدد سے یہ ساری چیزوں کی پوری ڈیٹیل بنائی ہے انہی پروفائلز کے اوپر جو مائنڈ نوٹس کی پروفائل تھی اس پروفائلز کے اوپر ہم نے آگیا اپنا اور یہ پورا سروے کا پورا ڈیٹا کمپلیٹ جو ڈیٹا تھا ہمارا پروفائل اور پلان آٹوکائٹ کی ڈیٹے کی بنائی ہے اور اس کے بعد یہ ایکسلز کے اوپر بھی مین ہول کی لیور شیٹ علیہ تھا بنائی ہے سیور لائنڈ کی لائنڈ کی شیٹ علیہ تھا پوری ایک سمپل پوری ایک چیز بتائیے اس کے بعد سیور کے مین ہول کے اوپر آٹوکائٹ کے اوپر جو آپ کی سکیل جینل کرنا تھا اس کے مطالب میں نے آپ کو سیور لائنڈ کو آپ کیسے اس کے اندر ایزیلی ڈراؤک کر سکتے اور کیا اس کا تقیق کیا کیا پروسس ہوگی پوری اس جینل کی مطالب میں نے پوری پروفائیس کی مطالب آپ کو بتائیے تو میں امید کرتا ہوں یہ میڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ان کا لنک میں ڈسکرپشن کر رہا دوں گا یہ جبی بٹن ڈینڈ ہے یہ پروفائیل ہے ہمارباس اور اسی طریقے سے جو ہم آپ پاس پلان بنا ہویا ہے یہ پلان پروفائیل کا اپنے بنایا ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن کر رہا دوں گا آپ اس سے دیکھ کے اس کو ڈاؤنڈ کر سکتے چاہتا ہوں ملیں گے اگلی ویڈیوز کے اوپر جس میں ویڈیو کو اپر کسی میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو بھی چاہتا ہوں اللہ حافظ